ہیلو دوستو سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنے اس یوٹیوب چینل کے اندر جس کے اندر ہم ایسا گھرے لیو ریسیپی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کو گھر سے ہی کام میں لائے جا سکتی ہے آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے مولی دراصل مولی ایک بہت ہی اچھی عصدی ہے اور آپ مولی کے پریوگ سے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی سواستے کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں انیک روگوں کی روگ تھام کر سکتے ہیں آیوید میں مولی کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں بھارت میں مولی کو سبجی کے ساتھ ساتھ سلاد کے روگ میں بھی پریوگ کیا جاتا ہے آئے بات کرتے ہیں مولی سے ہونے والی پریشانیوں سے بچنے کے لیے نمبر ایک ہسٹکی کی پریشانی کریں مولی کا استعمال مولی سے بنے جوس یا سوکھی مولی سے کارا بنائیے اسے پچاس سے سو میلی گرام کی ماترہ میں ایک ایک گھنٹے کے انترال میں سیون کرنے سے آپ کو ہسٹکی میں لاب ہوتا ہے نمبر دو داد خاج یا خجلی کے علاج کے لیے داد یا خاج خجلی ہونے پر مولی کے بیجوں کو نیمبو کے رس میں پیس کر لگائیں اسے داد ٹھیک ہوتا ہے نمبر تین سوجن کا علاج سوجن کے علاج کے لیے پانچ گرام تلو کے ساتھ مولی کے ایک سے دو گرام بیجوں کا سیون کریں ایسا دن میں دو تین بار کرنے سے سوجن ٹھیک ہو جاتی ہے نمبر چار آنکھوں کے روگوں میں فائدہ بن مولی کے رس کو کاجل کی طرح آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے نمبر پانچ کان روگ کو ٹھیک کرتا ہے مولی مولی اور تل کے تیل کو کان میں دو دوبون ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہوتا ہے